مزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہاؤزنگ اور تعمیرات سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو گھروں کے منصوبوں پر پیش شفت کا جائزہ ملک میں چار سو ارب کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں نقشوں سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی بنائی گئی ہے پانچ مرلے کے گھر کے لیے مارک اپ پانچ فیصد دس مرلہ گھر کا سات فیصد رکھا گیا ہے ہاؤزنگ پروجیکٹ سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے وزیر اطلاع سینیٹر شبری فراز اور معاون خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتہ کی میڈیا سے گفتگو بھارتی جاسوس کمانڈرگل بھرشن یادف کو دوسری بار کانسلر رسائی بھارتی ہائی کمیشن کے دو کانسلر آفیسرز کو بغیر کسی تاتل کے رسائی دی گئی تحقیقات میں بھارتی جاسوس کمانڈر نے پاکستان میں دہشتگرد کار روائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا کلبوشن یادف کو انٹیلیجنس آپریشن میں تین مارچ دو ہزار سولہ کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا دفتر خارچہ کلبوشن یادف دہشتگردی کا اعتراف کر چکا ہے بھارت کا رویہ ہمیشہ منفی رہا ہے کبھی تعاون نہیں کیا ہم قانون کے دائرے میں آگے بڑھے ہیں عالمی سطح پر بھارت کو ناکامیوں کا سامنا ہے ہندوتوہ سوچ برقرار رہی تو بھارت سے بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی سادر ڈاکٹر آریف علوی کی زیر صدارت کرونا وبا کے پیش نظر ممتاز اہل تشریع علماء کی فکری نشست محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے دوران رہنما وصولوں پر عمل درامت میں تابون پر گفتگو علماء کرام کا زاداری اور مجالس کے لیے تجویز کر دیس سو پیس پر اتفاق آرمی چیف چنر خرمج راوید واجوا سے اٹلی کے سفید کی ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحاد اور باہمی مفاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال آرمی چیف کی کرونا سے نمٹنی کے لیے معاونت کی پیشکش اٹلی کے سفید نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراحا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستتی دہشتگردی کی کارروائیاں چاری تحریک جھریت جمعہ کشمیر کے جنرل سیکیٹری امیر حمزہ سمیل مختلف علاقوں سے ایک درچند سے زیادہ افراد گرفتار دو ہزار سے زیادہ کشمیری کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں سمارٹ لانگ ناؤن کے مصبت اثرات ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں بتدریج کمی ایک لاکھ اٹھتر ہزار سات سو سینتس افراد سے ہتیاب مزید دو ہزار ایک سو پینتالیس افراد میں وائرس کی تصدیر چالیس افراد جانبہت امواد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار چار سو چھبس ہو گئی وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اچراعہ سفاستی تدابیر پر امدرامت کے حوالے سے ڈیجیٹل ڈیٹا کے تجزیر پر غور اید الازحابر کسی قسم کی نرمی وبا کے پھیلاؤں میں اضافہ کر سکتی ہے کرونا کیسز میں کمی عوام کے بہتر رویے اور انتظامی اقدامات کے وجہ سے ممکن ہوئی وفاقی وزیر اصد عمر وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ کی زیر صدارت تشلاس میں کرونا سے متعلق غلط معلومات کا پھیلاؤں روکنے کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی کا مقصد عوام تک صحیح معلومات کی رسائی کو یقینی بنانا ہے مونٹرنگ اور آکشن کو بروقت بنائیں غلط اور غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارفائی کی جائے وزیر داخلہ ایجاز شاہ کی ہدایت عالمی سطح پر پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز پاکستان شنگائی تابون تنظیم کی یوت کانسل کا مستقل رکن بن گیا تنظیم میں دفتر خارجہ کو آگاہ کر دیا یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے ایس سی او کا مستقل رکن بننے کا اعزاز حکومت ایک دامار اور وزیر آزم کی مسلسل کوششوں سے ممکن ہوا معاون خصوصی عثمان دار دنیا بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ 37 لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر گئی پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو افراد جان کی بازی ہار گئے بے آسی لاکھ سے ہتیاب امریکہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاس بھارت میں ہلاکتوں کی تعداد پچس ہزار چار سو چودہ ہو گئی اور منچسٹر میں انگلنڈ اور ویسٹ انڈیز کا درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ انگلنڈ کی پہلے اننگز میں بیٹنگ جاری انگلیش کپتان جو روٹ کی واپسی بائیو سکیور پروٹوکول کی خلاف ورزی پر جوفرا آرچر باہر تین میچز کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو ایک چفر کے برطری حاصل